بسند کے معاملے میں اب یہ چونکہ معاملہ سبجو ڈیس ہے عدالت میں جب تک کہ کوئی عدالت سے فیصلہ نہ آئے میں اس میں سے زمین کچھ نہیں کہہ سکتا پنجاب میں پتنگ بازی کی کوئی جازت نہیں سبائی وزیر قانون نے واضح کر دیا بشارت راجہ کہتے ہیں بسند منانے کا معاملہ عدالت کی سواب دید ہے پنجاب میں اس وقت کارٹ پلائنگ ایک نافذ ہے دہاتی دور سے امواد ہونا انتہائی افسوسناک ہے مصری شاہ میں بچے کی موت کا صرف نوٹیس ہی نہیں لیا ذمہ داروں کے خلاف کاروائی بھی ہوگی مصری شاہ میں پتنگ لوبتے ہوئے کرنٹ لگنے سے طالب علم کے جانبہک ہونے کا معاملہ متوفی شوہیب کے والد جعوید کی مدیت میں مقدمہ درج دھاتی دور بجلی کی تاروں پر گرنے سے بچہ جانبہک ہو گیا مقدمے کا مطر متوفی کے گھر سوگ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کوئی حکومتی نمائندہ اظہار تازیت کے لیے نہ پہنچا شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سردے کے شدت میں زافہ، ایبٹ روڈ، ڈیویس روڈ، گڑی شاہو، گلشن راوی، ٹھوکر، نیاز بیک، گھرم پورا، مال روڈ، شادباد، سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندے برسی، موسم کا احوال بتانے والوں کا کہنا ہے آج شہر میں وقفے وقفے سے بارش ہوگی سی این جی سارفین کے لیے اچھی خبر سی این جی کی فراہمی شروع سٹیشنز آج صبح چھے بچگیں کھل جائیں گے پائپ لائن کی مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فرٹیلائزرز کو گیس کی سپلائی بہال ہو جائیں گے شہر میں قتل کی وارداتیں سر اٹھانے لگیں شہر کے مختلف علاقوں میں چار قتل کی وارداتیں نوہ کوٹ میں دوستوں نے گھر میں گھس کر چوبیس سالہ آرسلانک اور بارہ سالہ ملازم تارک کو قتل کر دیا لارنس روڈ پر نامعلوم افراد کی پائرین سے موٹر سائیکل سوار ایوب نامی شخص قتل نولکھا کے علاقے میں پچپن سالہ ندین بٹ کے مبینہ قتل ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے پچپن سالہ ندین بٹ کے پیر بانت کر پھانسی دی پولس نے جائے وقوا پر پہنچ کر شوائد اکتھے کر کے بھیکیوال موڑ سے نومولود بچی زندہ حالت میں برامت راگیر بچی کو جناس پتال چھوڑ گیا ڈاکٹرز کے مطابق بچی کی عمر دو سے تین گھنٹے ہے شہر کو صاف بناو لہور نیوز کے سنگلنیوں سرکوں سے کورا اٹھاؤ شہر کو چمکانے کا میشن لیے صفائی کمپنی کے ساتھ ساتھ مون مارکٹ اور شہر کے نوائی علاقوں میں زیرو بیسٹ آپریشن رائنٹ تبلیغی مرکز کے قریب بڑا کورا اٹھا لیا گیا مون مارکٹ اکبال ٹاؤن کی سرکوں کو بھی چمکا دیا گیا سلائی انتظامیہ بھی ان ایکشن مچھلی بازار میں گرانڈ آپریشن تجاوزاد کا سبب بننے والے تین سٹالز مالکان زب تین کو سیل کر دیا گیا سمن آباد کے اکلوتے چلڈرن پارک پر قانون کے رکھوالے قابلز بغیر پوچھے بتائے پولس چوکی قائم پارک کی ایک کنال ارازی پر چار دیواری جوانوں نے خیمے لگا لیے پارک کے دروازے پر تالے پی اچے بی بس شہری مایوس دو ہزار ساتھ یا آٹھ کی بات ہے جب سے انہوں نے دیوار کھڑی کر کے یہ حصہ ہی پیچھے اپنے ساتھ ملا لیا یہ پارک پبلک کے لیے ہے بٹ اس پر آرڈی ہاف پارٹ آف جو گارڈن ہے اس پر قبضہ ہوا ہوا ہے پولیس ٹریشن کا کافی متاتت بار ہم نے کمپلینز کی ہیں ریگارڈنگ اس کو فری کیا جائے یہ تھانہ یہاں سے شفٹ کیا جائے ایک دو تھا بات بھی کی تھی شہر میں نئے سال میں سوائنگ فلو کے پہلے مریض کی تصدیق ریور ویو سوسائٹی کی ساٹھ سالہ قاتل شاہدہ آفتاب میں مرز کی تصدیق ڈاکٹروں نے حالت خطرے سے باہد قرار دے نیب نہ کبھی منشاہ بم تھا اور نہ ہوگا ہمیں منشاہ بم سے تشبیر نہ دی جائے چیرمن نیب کا اپوزیشن کو پیغام جسٹس ریٹائٹ جعوید اقبال کہتے ہیں سیاستدان حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے نیب کے لیے سب برابر ہیں اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی انکوائری سے کوئی نہیں روک سکتا وزیراعظم کے خلاب کیس نیب نے لگایا وزیراعظم کی عزت مجھو نہیں بلکہ عزت میں اضافہ ہوا انا رو کسی بھی شکل میں ہو نیب اس کا حصہ نہیں ہوگا کون سا انا رو میں نے تو کوئی انا رو نہیں مانگا روزانہ صرف ایک اخبار دے دیا جاتا ہے وہی پڑھات پڑھتا رہتا ہوں نواز شریف نے حالے دل سنا دیا نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے کا شکوا نواز شریف سے لیگی راہنماؤں کی ملاقات اندرونی کہانی لاہور نیوز پر سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو سرٹیفائیڈ، کلاسیفائیڈ اور کلیریفائیڈ چور ڈکلیر کر دیا سپیڈو بس میں سپیڈ سے کرپچن ہوئی فیاس چوہان کے مخالفین پر بات بولے فضل الرحمان، آسف زرداری اور آل شریف منتے کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو اور جان چھوڑ دو حمدہ شباز بڑھ کے مارتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا مافیا نے ایک خزانہ لوٹا عمران خان بھر رہے ہیں سابق وزیرداخلہ چودری الگسار علی کان کو ڈی سیٹ کرنے کی تیاریاں حکومت اور اپوزیشن ایک پیچ پر آگئے اپوزیشن ارکان نے بھی حکومت کے ترمیمی نوٹس کی ہمایت کر دی حلف نہ اٹھانا عوام کی تذہیق اور مقدس عوام کی توہین ہے ارکان پنجاب اسمبلی میں سمجھتا ہوں بلکل ضروری ہے جی کیونکہ حلقے کے جو عوام ہیں انہوں نے اپنی نمائندگی کے لیے ووٹ دیا تھا اور یہ کسی کا رائٹ نہیں بن جاتا کہ پھر وہ جیتنے کے بعد کہے کہ اپنے نمائندگی نہیں کرنی اس میں ضرور یہ ترمیم میں ضرور ہونی چاہیے یہ ترمیم کہ کوئی ٹائم پیریٹ متعین کر دینا چاہیے کہ اس دوران اگر حلف نہ لیا جائے تو اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروا کے اس حلقے کی نمائندگی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے جو پارلیمنٹرینز اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے کہ انہوں نے عوام سے جن سے ووٹ لی ہیں اور اگر وہ یہاں پر آ کر حلف نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے جو ہے انہوں نے الیکشنز بھی لڑے ہیں انہیں اس سے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں شہر میں گوبر کے ڈھیر مرداد جانوروں کی باقیات گندے پانی کے جوہر، گوالہ کالونی تاپن زدہ فیضاء اور بیماریوں کا گھڑ بن گئی آدھے شہر کو گندے ماحول سے دودھ کی سپلائی جاری نئے پاکستان میں نئے اقنامات تعلیم سب کے لیے پالیسی پر عمل درامت کا عزم، پنجاب حکومت کا پی اچے کے مالیوں کو تعلیم بالے گاں کورس کروانے پر غور، امتحان پاس کرنے والے ملازمین کے لیے ترقی اور تنخواہ میں اضافے کی تجویز پر غور لاہور کے تھانوں میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ تجھاڑ اکتر ایسچوز کے تبادلے کر دی گئے جاوید صدیق کو ایسچو کاہنا لگا دیا گیا جی پیو چوک خودکش حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی گیاروی برسی شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر شمہ روشن، پھول چڑھائے گئے پولیس افسران اور شہدہ کے الیکارہ کی تقریب میں شرکت شہید اہلکار کی والدہ افسران کے سامنے اپنی قسمپور سے بیان کرتی رہی بولی بیٹا شہید ہو گیا میرے پاس اب رہنے کو کوئی مناسب مکان بھی نہیں ہائی جی پنجاب سے اپیل ہے میرے دوسرے بیٹے کو پولیس میں ملازمت دی جائے ایک میرے بیٹے نو سیٹ ملنے چاہی دی دوسرا میں نونا ایک مکان ملنا چاہی دا جیسے جتھے میرا مکان ہے نا اوہ کچھی رہے ایسے اوہتھے لوگ نا بہت ہی شرابی کے کبابی کریں دے میں اپنا بچہ بار نہیں کار ساکتی اندر رکھیں لاہور بار اسوسییشن کے انتخابات کی الیکشن مہم ختم انتخابی دنگل بارہ جنری کو ہوگا انتخابات میں صدر کی سیٹ پر تین امیدوار مد مقابل ہوں گے معروف سندکار حافظ عابد علی کی جانب سے سیکیٹری کے امیدوار ادیل احسان کے عزاز میں عشائیہ ملک ادیل احسان کہتے ہیں انتخابات جیت کر وقلہ برادری کی فلاح و بیبوت کے لیے اکتام کریں گے مزاروں پر جانے والے زائرین کے لیے اچھی خبر پاپوش رکھنے پر پیسے نہیں لیے جائیں گے وزیر اوقات نے حکم دے دیا بلازمین کی آزری کے لیے بائیومیٹرک سسٹم بھی نافذ کیا شاہی کلا لاہور میں زیر زمین چھپے کچھ نئے راز آشکار تاریخی شاہی کلا سے طویل سرنگ اور زیر زمین چیمبر دریافت والد سٹی آثورٹی اور محکمہ آرکیالوجی کی ٹیمیں بہالی میں مصروف جلد سیاہوں کے لیے کھولا جائے گا ایجاز آٹ گیلری میں پوسچر کے انوان سے نمائش شدائی گئی انیس مجسموں کو نمائش کی زندت بنایا گیا پتھروں پر تراشے فنفارے لوگوں کی توجہ کا مرکس بنے رہے اور فوٹبال کے عالمی ستارے لاہور میں فوٹبالر فیگو اور کاکا کی پچچٹس مال روڈ پر آمد شائکیل فوٹبال کے عالمی کھلانیوں کے ساتھ سیل فیاں موسیقی